مبرقہ جن کا نام موسیٰ تھا لقب مبرقہ تھا کہ اس جگہ پہ بہرحال ان کی قبر ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ ان کی قبر ہے جگہ پہ جنابی موسیٰ مبرقہ کی امام تقیل اسلام نے وسیعت کی تھی کہ میری جتنی اولادیں ہوں گی میری جتنے بھی بچے ہوں گے وہ سب اپنے آپ کو رضوی لکھیں کیونکہ امام رضا کے سب سے آخر میں بلادت ہوئی ہے یہی امام محمد تقیل کہا اجادت ہے کہ اس کے بعد امامت خط ہو جائے گی اس کے بعد یعنی کوئی اولاد نہ ہوگی لیکن خدا بندی عالم مسئلہ کو بہتر سمجھتا ہے کہ امام محمد تقیل کی کافی لیٹ بیرالات کی جوہر بلادت ہوئی ہے اور ایک ہی بیٹے تھے آپ کے فقط امام رضا کے ایک ہی بیٹے وہ امام محمد پتی علیہ السلام جو رضوی سادات ہیں رضوی سادات جن کا شجرہ جو ایران وغیرہ میں یا اور جگہوں میں جو مانا جاتا ہے کہ موسی مبرکہ سے جو ہے شجرہ جا کے ملتا ہے تو اسے جو ہے رضوی سادات کہ اپنے انڈیا وغیرہ میں جو یہاں سے جو گئے تقریباً سات لوگ انڈیا میں بھی یہاں سے گئے ہیں انہی کے اولادوں میں سے کہ جس میں سید سلیمان تھے سید آرودانی تھے یہ سب ادھر آپ کی یوپی ایریا میں تکیل پتشمیر کی طرف اور ایریا میں سب وہاں گئے وہی رہے وہی شاہدی بیا ہوئی پھر وہی نسلے وہاں سے پڑھتی چلی گئی وہ جگہ پہ ان کی قبریں ہیں لیکن یہیں سے سب لوگ گئے تو وہاں تبلیغ کے لیے تو جگہ پہ وہ لوگ وہی رہ گئے معلوم میری قبریں کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں کچھ جگہ پہ سید آرودانی کی ان کی قبر اگوارپور ایک جگہ ہے اسے پاس وہیں ان کی قبر سید آرودانی کی سید سلیمان کی بھی اسے طرف کہیں نکل کرتے ہیں کہ وہاں پہ اگوارپور کے ایک جگہ کوئی اونچا راؤں یا کوئی ایسی سیدائی کچھ کہا جا تو اسے طرف کہیں کسی جگہ پہ ان کی بھی بیرات قبر ہے اسی طرف موسیٰ مبرکہ کا نام مبرکہ تو بڑھا تاریخ میں تین ایسے لوگ ہیں وہ بہت خوبصورہ بہت خوبصورہ جتنے حسین تھے کہ جب گھر سے باہر لگتا تھے رش لگ جاتا تھا یہ جب نکلتے تھے گھر سے تو اپنے چہرے پر نکاب ڈالے یہ لکب پڑھ گے مبرکہ یعنی بڑھے والی امام زادے کہ اس میں سے موسیٰ مبرکہ یہ دیا ہے موسیٰ عبداللہ باہر عبداللہ باہر انشاءاللہ جب سیریہ چلیں گے تو وہاں چل کے چوتھ امام کے بیٹے ہیں عبداللہ باہر وہ بھی چہرے پر نکاب ڈالتے تھے دیسرے جنہوں نے صحیفہ سجادیہ کو لکھنا ہے صحیفہ سجادیہ چوتھ امام کی کتاب ہے لیکن لکھا چوتھ امام نے نہیں صحیفہ سجادیہ کو لکھا یہیہ اپنے زہر چوتھ امام کے بوتے جن کے قبر